نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز وان انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں گاریما سینگ صبح کے دس بج گئے ہیں اور اس سمیں کی سب سے مہتوپون خبر کے ساتھ ہم بولٹن کے شروعات کر رہے ہیں خبر ہے لکھناؤ سے اتر پردیش میں دراصل دوہزار بائیس کے ویدان سبات چناموں کو لے کر بی جے پی لگاتار اپنی رنمیتی بنانے میں جھوٹی ہوئی ہے اور اس سمیں اتر پردیش بی جے پی نے اپنے سب ہی بائیس پرکوشتھوں اور چھبیس ویبھاگوں کے پدادکاریوں کی گھوشنا کر دی ہے لیکن اب ان تمام لوگوں کی ایک بہت مہتوپون بیٹھک آج ہونی ہے لکھناؤ پارٹی آفس میں پارٹی مکھیالے پر یہ میٹنگ بلائی گئی ہے ظاہر سی بات ہے دوہزار بائیس کے چنام بی جے پی کے لیے نہیں بلکہ تمام پارٹیوں کے لیے بہت مہتوپون ہے اور ان تمام لوگوں کی جو بیٹھک پارٹی مکھیالے پر لکھناؤ میں بلائی گئی ہے اس میں چناموں پر چرچہ ہوگی اور پردیش عدیعکشت سوطنطر دیر سنگھ اس میٹنگ کو اس بیٹھک کو سمبودھت کریں گے مہتوپون بیٹھک بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاریوں کو لے کر اسے خاصا مہتوپون مانا جا رہا ہے کیونکہ بڑے نیتاؤں کی تو لگاتار بیٹھے کے چل ہی رہی ہیں لیکن پرکوشت اور ویبھاگ کے پدادھکاریوں کی یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں زمین پر کس طرح کی رننیتی ہونی چاہیے اور کیسے چناموں میں بی جے پی بہتر پردرشن کر پائے اس کو لے کر یہ منتھن ہونے جا رہا ہے پدادھکاریوں کے ساتھ سنگٹھن کے نیتا چرچہ کریں گے اور سوتندر دیو سنگھ اس بیٹھک کی ادھیاکشتہ کرنے والے ہیں وہی تمام پدادھکاریوں کو اور ویبھاگوں کے پرمکھوں کو اس بابت جانکاری بھی دیں گے اور ان سے تمام سجھاؤ بھی مانگے جائیں گے کہ آخر زمین پہ اور کیا بہتر ہو سکتا ہے تاکہ بھارتی جانتہ پارٹی کا جو روڈ ماپ ہے وہ سالڈ روڈ ماپ ہو اور اسی کے تحت 22 کی بساتھ پر فتح کرنے کی تیاری کی جائے تو یہ بڑی خبر اس سمیہ کی بی جے پی کا مشن دو ہزار بائیس اس میں تمام پرکوشتھوں اور پدادھکاریوں کے ساتھ یہ بیٹھک ہونے جاری اشوینی دیویدی اس سمیہ میرے ساتھ لکھناوں سے جڑ گئے ہیں ہم ان کا روک کر لیں اشوینی نشت طور پر جو بڑے نیتہ ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے وہ تو لگاتار اپنی پلاننگ کر ہی رہے ہیں بیٹھکوں کا دور ہے لیکن اب جب یہ پرکوشتھوں کے پرمکھوں کے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے پدادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ سوطندر دیو سنگھ اس کی ادھیاکشتہ کرے والے ہیں تو کتنا مہترپون اس کو مانا جائے اور کون کون سے وہ بندو ہوں گے جن پر زیادہ زور رہے گا جن پر سب سے زیادہ تیاری اور منتھن کی آبشکتہ بیجی پی محسوس کر دیں بلکو بتا دوں آپ کو حالی میں جو بھاشپا کے 26 بیواغ ہیں اور 22 پرکوشت ہیں ان کی گوشنا کی گئی تھی آج اس کے پاس آج ان کی پہلی بیٹھا ہوگی جس میں جو مکھ اترپردیس بھاشپا کے پردیس ادھکشنگو موجود رہیں گے آپ بیواغ سے اور جو تمام جو پرکوشت ہیں ان کے جو سدسی ہوں گے ان سے نشی طور پر دو ہزار بائس کی رینیٹ کو لے کر چرچا ہو گئی کس طرح سے دو ہزار بائس میں جو جنتہ ہے اس کے بیرے جائے جائے نشی طور پر حالی میں دیکھا گیا ہے کورونا کال کے دوران کہیں نہ کہیں سرکار کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا جو سمسیاں جنتہ کو بھی نشی طور پر اور دوسری اور بھاشپا میں نے بھی الگاتار جو تمام چھے تتھے اس میں کام کیا ان سب چیز اپنی پلکجیوں کو لے کر کے بتایا جائے گا کہ جائیے آپ جنتہ کو سیرے سمبات کریے اور سرکار کی جو کلیان کاری یوجنا ہے جنتہ کے لیے ان کا باقاعدہ پروچار کریے نشی طور پر ساتھی چاہت جو کسانوں کی ناراضگی ہے اس سمجھ چل رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس پر چرچہ ہوگی کس طرح سے کسانوں کی ناراضگی کو دور کیا جائے جس سے دو ہزار کی جو راہ ہے وہ آسان ہو جائے نشی طور پر مچھلے دنوں لگاتہ دیکھا گیا جو بیپکش ہے تمام مددوں پر سرکار کو گھرنے کوشش کرتا جاہاں بیروزگاری کا مددہ ہو چاہے وہ مہلہ سرکشہ کا ہو یا لائن آرڈر کا ہو یہ تمام انی مددہ ہیں کسانوں کا مددہ ہو نشی طور پر ان کی کارٹ آج بیجے پی جو تمام جو بڑی بیٹھاک ہونے جا رہی ہے اس دور آن نکالا جائے گا جو پرکوشٹ اور ویبھاغوں کے لوگ ادھکش اور تمام جو سدہ سے ہوں گے ان سے چرچہ کی جائے گی کہ آخر اس کی کارٹ کیسے نکالی جائے کیس طرح سے جنتہ جو جمینی بوت لیول کے کارٹ کرتا ہے ان کو ایکٹیو کیا جائے جو جنتہ سے سیدھے سامواد کر پائیں کیونکہ جس طرح سے کرونا کال میں بھاشپا نے بھی تمام کام کیے جو ہیں ویکسیزیشن کا کام ہو اس میں بھی لگاتار پرچار پرچار کرتی رہی لوگوں کو جاگروپ کرتی رہی اس کے علاوہ بھاشپا کو رووڈ کے کال میں جب جو لوگ رہاگیر تھے یا پھر تمام انہیں تھے ان کے رہنے کھانے گروس تھا بھی بھاشپا کیوں سے کی جا رہی نشی طور پر ان چوٹوں کو لے کر کے بھاشپا آج بیٹک کرے گی لوگوں کے بیٹ جانے کے جا کر کے ان کو کس طرح سے سمبودت کیا جائے ان کو کیسے بھاشپا کیوں اور اکرشت کیا جائے ساتھے ساتھ جو یو آمر ہے اس کو بھاشپا میں کیسے جوڑا گیا تمام ایسے مددے ہیں جن کو لے کر کیا چرچہ ہوگی ذمہ داریاں دی جائیں گے کیکہ آپ کو یہ جمعہ دی جاتی ہے آپ کو اس چیتر میں رہنا ہے انشی طور پر اس طرح کا روڈ میں بھاشت تیار کیا جائے گا جی چی کے اشمینی بنے رہے ہیں منو جی آدھا اس سمائے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواغت منو جی آپ کا نیوز وان انڈیا پر اور میرا پہلا پرشن آپ سے یہی کہ سوطنطر دیو سنگھ میتوپون بیٹھک کر رہے ہیں جو پدادکاری ہیں پرکوشت کے پرموک ہیں ان سبوں کے ساتھ یہ بیٹھک ہو رہی ہے جس میں یہ چرچہ ہوگی منتھن ہوگا کہ جتنے بھی مددے ہیں وپکش کے ان پر کیسے تیاری کی جائے اور ان سے کیسے نپٹا جائے آپ کا اس پر ریاکشن کسی بھی راجنیتک دل کو اسی طور پر چنانوی پرکریہ میں اور چنانوی تیاری میں اپنے پورے دلیں میں موک کی سوال یہ ہوتا ہے کیا موجودہ جو پارٹی افتحاری کی بات کر رہی ہے وہ جنتہ کے بیچ میں جائے دو خاص مہمانہ ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں ساکشی دیوکر بی جو پی سے میرے ساتھ ہیں اور منو جی آدب سماجبادی پارٹی سے میرے ساتھ ہیں ساکشی دیوکر میں سب سے پہلے آپ کا روح کرتی ہوں یہ لکھنو شاہی دسمارک پر کارکرم چل رہا ہے بائیس برس ہو گئے ہیں واقعی ابھی بھی جب وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں تو ذہن میں صرف اور صرف گورو ہوتا ہے ذہن میں صرف گورو کی انفوتی ہوتی ہے لیکن یوگی آدیتنات وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور شہیدوں کے پریواروں کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ شہیدوں کے بارے میں دو شبد کہیں اس کے بعد آپ جو بھی اپنی بات رکھنا چاہیں اسے تبدوں میں بیان نہیں کر سکتے تو ہم اسے بس نمن کر سکتے ہیں اور وہی ہمارے مکھے منتری بھی وہاں کر رہے ہیں وہ ہر ورچ ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہی وہ ہے ہمارے لیے جو بھی ہمارے سپینک بھائی وہاں پر شہید ہوئے ہیں بہت اہم ہے اس لیے ہم اسے شادت کو نمن کرتے ہیں نمن کرتی ہیں آپ اور مکھے منتری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں ساکشی اس کے علاوہ دینیش شرما جو کہ اوپما کے مکھے منتری ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا سمبودھن بھی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ سب ہی کے لیے ایک ایسا پل ہے جس میں ہم کرزدار بھی محسوس کرتے ہیں ہم گوروانوید بھی محسوس کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا بھی لگتا ہے چوٹیوں پر جو ہماری سیماوں کے پرہری بنے ہوئے ہیں ان کے وشے میں تھوڑا اور سنجیدہ ہونے کی آوشکتہ آپ محسوس کرتے ہیں کیا دیکھیں جب سے بھاجہ پر سرکار کے انجی میں آئی ہے ان سے خاص طور سے دھان گیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے سینک بھائیوں کو کسی پتا کہ کوئی بھی کمی محسوس نہ ہو تو ان کی سکس ویدھا کی بہت زیادہ پردان منسی کی بہت ڈمبیرتہ سے اس وزر کو لیتے ہیں یہی کارن ہے کہ آپ دیکھیں گا پچھے کچھ سمیتے پانچ ورشوں میں کافی انتر آیا ہے ہمارے پاس کئی ایسے جس کو میں کہوں گی کئی ایسے انسٹرومنٹ یا بندوق یا رفیل کے ہر طریقی کی جتنی کی ساہتہ بھی انہیں دی جاری ہے تاکہ کسی بھی پتاکہ کسی بھی بیٹھ کے پیچھے نہ رہیں اور جو سممان ہمیں ان کے دورہ ملتا ہے اس کو ہم سبتوں میں بیان نہیں کر سکتے بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ساکشی آپ منوج یادو بھی سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں منوج ابھی لکنو شہید سمارک پر یہ کارکرم چل رہا ہے جہاں ہم اپنے رڑبانکروں کو اپنے شہیدوں کو شردھانجلی دے رہے ہیں آپ کا سب سے پہلا ریاکشن اس پر چاہوں گی کرکل دیوز کے آج بائیس سال پورے ہو گا ہے بائیس سال پہلے ہم نے وہ فتح حاصل کی تھی جس کے چلتے ہم آج بھی گورو کی انفوتی سے بھرے ہوئے ہیں دیکھیں درمہ جی میں ان رڑبانکروں کو دیش کے ویو سکوتوں کو ان ماں کے لالوں کو جنہوں نے اپنی جان کو گوا دیا اس دیش کی رچھا کی سیماؤں کی رچھا کرنے ان کو میں نمن کرتا ہوں اور اس دیش کے تمام سارے یوہوں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا ایک انچ پیر پیچھے مت کھیچنا جب دیش کی رچھا کی بات آئے کیونکہ اگر دیش ہمارا سرچھت ہے ہماری سیمائیں سرچھت ہیں تو نشطر طور پر ہمارا جو بھی سسٹم پورا ہے وہ سب سرچھت ہے لیکن میں اس میں تھوڑی سی نکاراتمک بات کو ضرور جھوڑوں گا کیا جو سرکاریں وعدہ کرتی ہیں ان بھیل سکوتوں کے پریوار سے وہ پورا ہو پا رہا ہے اگر نہیں تو مجھے درد ہے اس بات کا کہ آخر وہ سرکاریں کون سی ہیں جو جمعہ داری نہیں بھی پا ہماری کا سر کٹا تھا گریمہ جی آپ کو بہتر طریقے سے بات یاد ہوگی اندرہستیہ مدہ بنا تھا کیا ہیمراج کے پریوار کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سرکار نے وعدہ پورے ہو گیا کیا اس کے گاؤں کا جس طرح بکاس ہونا چاہیے تھا کیا وہ پورا ہو گیا کیا نسچے طور پر ہر برس گانا بھی ہے نا سہیدوں کی چتاؤں پر ہر برس لگیں گے میلے تو ہم یاد کریں گے 22 سال ہونے پر یاد کریں گے پھر 25 سال ہونے پر یاد کریں گے پچاس سال ہونے پر یاد کریں گے لیکن ہمارا اصلی مقصد ہے کہ اس کے پیچھے جو اور بھی سینک کھڑے ہیں ان کو یہ بلکل نہیں آت مگلا نہیں ہونی چاہیے کہ میں اگر دیش کے لئے اپنی جان کما دوں گا تو جو سرکار ہوگی وہ میرے پریوار کی مدد نہیں کریں مدد نہیں کر پائے گی بہت سائے لال ہے جو آج کل آپ نے بھی ٹی وی چینل میں دکھایا ہے بلکل بڑے ادھکاری تمام سارے لوگوں نے اپنی نوکلیاں چھوڑ کے کورپریٹ اور پریویٹ سیکٹر میں چلیں باقی دراصل بلکل منوچ جی جب ہم کرگل دیوست کے بائیس سال پورے ہونے پر ہم شہیدوں کو نمن کر رہے ہیں ان کو شرط دانجلی دے رہے ہیں اور ان کے ہی چلتے ان کی ہی وجہ سے ہم یہاں سرکشت ہیں نحفوظ ہیں ہم آزاد آبو ہوا میں سانس لے پا رہے ہیں یہ سب انہیں کی بدولت ہے تو مجھے لگتا ہے ہم سبوں کو راجنیتک سوارت راجنیتک لڑائیاں ان سب سے پرے اٹھ کے آج ان شہیدوں کو نمن کرنے کا دن ہے آج ان شہیدوں کو اپنی شرط دانجلی ارپت کرنے کا دن ہے آپ کا بھی ریاکشن کے لیے شکریہ ساکشی جی آپ کا بھی شکریہ لیکن فیلحال اگلی خبر کی طرف ہم بڑھیں گے اور وہ اگلی خبر ہے بی جی پی کی میتوپونڈ بیٹھک سے جڑی ہوئی دراصل چھبیس ویبھاگ ہیں اور بائیس پرکوشت ہیں ان سب ہی کے پادادکاریوں کے گھوشنا بی جی پی کی طرف سے کر دی گئی ہے اور آج ایک بی ادھ میتوپونڈ بیٹھک لکناؤں میں ہونے جا رہی ہے جہاں سوطنطر دیف سنگھ پردیش ادھیاکش اس پوری بیٹھک کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے دوہزار بائیس ہی اگلی چناؤتی ہے اور سب سے بڑی چناؤتی ہے تو کیسے کیا جائے گا زمین پر کیسے لڑا جائے گا یہ بڑی چناؤتی ہے ایک بی جی پی کے لئے رہنے والی ہے ساکشی سب سے پہلے بتائیں کہ تمام لوگوں کو اکھٹا کرنے کی اقوایت چل رہی ہے چھوٹے سے لے کر بڑا تھا کوئی کہیں چھوٹ نہ رہ جائے کہیں کوئی چھوٹ نہ جائے ساکشی دیکھیں ابھی ہمارے سبتائیس بی بھاگ اور بائیس چھوٹے سے بیشت بلائی گئی ہے ہمارے مانی آردھے سے اور ہمارے مہامن سن جی دوارہ یہ بیشت بلائی گئی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کو چناؤ کے نظری سے دیکھنا دلپ ہوگا کسی بیجے کی ہی ایک ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ایک بہت مضبوط سنچن ہے اور یہ ایسی بیشتہ کے ہر سال ہوتی رہتے بلکہ میں کاؤں گی ہر سہر مہینے میں ہوتی تھی ہے ہمارے پر سانچن ہے اور ہم ہر بخت جنتا کے بیچ میں اسی چارن رہ پاتے ہیں اس سانچن کے بردولت ہم جنتا کے بھیج رہ پاتے ہیں تو اسے چناؤ کے لئے ہم جی دن ہم کتا میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ہم اگلے دن سے اپنی تیاری سنو کر دے ہیں ہم جنتا کے بیچ میں موجود رہتے ہیں تو ہمیں الگ سے تیاری نہیں کرنی پڑتے ہیں ہمارے کارکرٹا اسی لئے سانچن ہر وقت سکتام کرتا رہتا ہے تو اسے میں چناوی نظریے سے نہیں دیکھوں گی کیونکہ بپکس کے پاس سنگھن بھی مضبط نہیں ہے انہیں لیکن میں ہی سنگھن کی یاد آتی ہے تو انہیں لگ رہا ہے ہمارا بھی یہ جو آج کی بیٹھک ہے وہ اسی نظریے سے یہ دیکھ پا رہے ہیں جی منو جی اس پر کیا کہیں گے آپ ساکشی جی نے تو کہہ دیا ہے کہ کچھ خاص بیٹھک نہیں ہے یہ یہ تو ہم ہر وقت جنتہ کے بیچ رہتے ہیں ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں میں ساکشی جی کی بات کا بسواس کر لیتا لیکن آپ ہندوستان کے کسی بھی بیجے پی کے پروکتہ سے مجھ سے ایک ہی بات آپ سب سے زیادہ جو سنتی ہیں کہ بیجے پی چوبیس گھنٹے اور تین سو پینسٹ دن چناوی موڈ میں رہتا ہے اگر یہ وقت اب گریما جی آپ کو یاد ہوگا تو نشی طور پر ساکشی جی کی بات میرے اکھال سے اپنے آپ جھوٹ ثابت ہوگا یہ بلکل ان کا ڈائیٹ تو ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چناوی رنڈیت کو بنائے تیار کرے اور چناو مجبوطی سے لڑے اس پہ کسی طریقے کا بپچ کوئی سوال نہیں اٹھائیں اور نہ ہی پترکار اٹھائیں گے لیکن سوال یہ پوچھا جائے گا کہ موجودہ سرکار کیا اپنے منفیسٹوں کو پورا کر پائیں ایک بات ہے دوسری مہاتپون بات ہے جس طریقے سے اتر پردیش میں ایک بڑی آبادی ہونے کے کارن بیروزگاری بہت بڑا مدہ بن گیا ہے کیا سرکار اس پہ کچھ کر پائی یا اس بیروزگاری کے آنکھوں کو کم کر پائی اگر نہیں تو یہ سمسیا ہے اتر پردیش کی جس طرح مہلاؤں کو سمسیا ہے اپنا کچن چلانے میں مہنگائی اپنے سروتم سکھار پہ پہنچ کے بیٹ گئی ہے کیا اس کی ٹانگ کھیچ کے نیچے کرنے کا پریاست سرکار جو کرتی ہے کیا بیجی پی کر پائی اگر نہیں کر پائی تو اتر پردیش کی بڑی سمسیا ہے آپ دس میٹنگ کر لو سو میٹنگ کر لو آپ آر ایسیس کی کر لو بسو ہندو پرشت کی کر لو سب کی کر لو اسے کوئی فرق نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے اشمالی دیویدی کے پاس جاؤں گے لیکن ساکشی جی بہت چھوٹا سا اس پر ریاکشن آپ کا کی کوئی فرق نہیں پڑھنے جا رہا ہے بس دس سے پندرہ سیکنڈ میں کہہ دیجیے سنگھن کی مہت بھی نہیں سمجھیں گے اگر سمجھے تو یہ election کے کائیم پر ہی سنگھن کا دھن نہیں کرتا اور سائے جا تک میں سمجھتی ابھی ان کا سنگھن بنا بھی نہیں ہے تو یہ چیز سمجھیں گے لیکن میں یہ بتانے چاہوں گی جب آپ ابھی اب روکتا نیوک ہوئی ہیں آپ کیوں اس طرح کی بات کرتی ہیں ابھی آپ کے پینل بنائیں گے ابھی آپ کے پینال بنائیں گے ابھی آپ کے پتہ نہیں کتنے سنگھن کے لوگوں کو اپنے جنمی ڈالی دے رہا ہوں ابھی آپ کے بیلینٹ کے بستائر کرنے جا رہا ہوں سب کچھ تو کر رہا ہوں بھی آپ دوسرے پرکنے سوال اٹھا کیے آپ سوچو نا آپ اپنے مہگائی پر ریورٹ کریے آپ بیروزگاری پر ریورٹ کریے آپ یہ مطبہ بتائیں چار بار سرکار بنا چکے ہیں اور آپ اتنے کارکال بھی نہیں پورے کر پائیں اتر پردیس میں ہم چار بار سکتہ میں رہیں اتر پردیس میں اور آپ چھے چھے مہینے کے لیے سوچالے تک نہیں ہے چاہتے بھی سینکو کی بات کر رہے ہم آپ کو بتانا چاہوں گی سوچالے بھاجر کا سرکار دے رہی ہے چار بار سکتہ میں رہے تک تو کھی کرتا ہے چلی ٹھیک ہے ساکشی جی منو جی سے جواب لے لیں ٹھیک ہے منو جی حالانکہ آپ نے کہا کہ کچھ ہونے جانے کو ہے نہیں اب ساکشی جی جو ہیں آپ پر آکرامک ہیں آپ پر حملہ کر رہی ہیں کہ آپ تو اپنا سنگٹن تیار نہیں کر پا رہے ہیں کم سے کم وہ میند تو کر رہے ہیں نا زمین پر ساکشی جی کہہ رہا ہے میں بلکل ہی بات کہہ رہا ہوں بلکل میں ساکشی جی کی اس بات سے سہمت ہو ہمارے سنگٹن لیٹ ہے لپیٹ اس پہ تو آپ بھی ساکشی جی کو بنے وے کتنے دونوں اپرو ہوتا ہے یہ تو ساکشی جی بھی بتا دیں لیکن میں اس پہ بھی نہیں جانا چاہتا ہے میں اپنا سمیں نہیں ویسٹ کروں گا میں سیدھے پوستا ہوں بیروزگاری، مہنگائی، اپراغ، بھرستا چار جو اپتر پردیش میں بیاب تو ہو گیا سرکار اس کے لئے کیا کڑے قدم اٹھا رہی سب سے مہت پونڈ یہ ہے اگر اس پہ جواب سرکار نہیں دے رہی ہے تو کیا بی جی پی کی سرکار سنگٹن کی بیٹے کرنے کے لئے جنپے نے بنای تھی کیا جلدی سے ساکشی جی کہہ دیجی جلدی سے ساکشی جی کہہ دیجی جلدی سے ساکشی جی جلدی سے ساکشی جی جواب سننے کا ان میں یہ انڈک نہیں جکا پاتے رکھیے بات رکھیے ساکشی جی آپ کے قائم پہ آتنگازیوں کے اوپر سے بھی مقابلے واپس لے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر آتنگازی جل کے پیسے ملک ہیں تو آپ اپراد کی بات نہ کریں ساکھا کے ملک سے اچھی بات نہیں لگتی ہے اپراد کی یہ جنپا کے دیش میں بھی اگر آپ اپرادیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کے اوٹھانے لگتے ہیں کیا آپ ہی کے یہاں سے اپراد جرم لیتا تھا تو آپ اپراد کی بات تو نہ کریں ہمیں ساکشی جی لٹ رہی ہوں آپ کے پاس دیکھیں میں آج بڑے انروت کے ساتھ آپ کے چینل پہ ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کرپیہ سماجوادیوں کو چینل پہ مد بلایا کریں آپ افغانستان پاکستان بانگلہ دیش کو لوگوں کو بیٹھالا کے لیے وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں ہمیں سمیدھانی کو سکتا ہے یہ جمعہ داری اور ہمارا دکار ہی نہیں کہ ہم بی جی پی سے سوال پوچھ سکیں جب بی جی پی کے پروکتہ کہتے ہیں آپ کے موہ سے یہ سوال نہیں ہے تو ہم کریں کیا ہمیں مندر بھی نہیں ہم پہ کہ ہم دھنٹا بجائے جا کے نہیں آپ اتنا جلدی ارے بھائی سب سے مضبوط ویپکش آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو اتنا جلدی کیسے نراش ہو سکتے ہیں اتنا جلدی کیسے نراش ہو سکتے ہیں اتنا جلدی کیسے نراش ہو جائیں گا مانو جی روک رہیوں آپ کو روک رہیوں بہت شکریہ ساکشی دیوکر آپ کا مانو جی آدھا آپ کا اشمینی دیوکر آپ کا